یاد رکھئے تو آپ کے دوران میں چند مسنون دعائیں بھی ہیں سب سے دعا کے متعلق سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ سیکھ لیں کم از کم آپ کو پتا تو ہونا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے اور آپ کو دعا یاد ہے تو پھر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ مسنون دعا مانگیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اسے مسنون کہتے ہیں کہ حضور کی مانگی ہوئی دعا ہے لیکن اگر آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا ہے تو صرف پڑھنے سے پھر آپ کیا مانگ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے مانگا کیا جا رہا ہے تو یہ جو دین آپ کے پاس ابھی بچ گئے ہیں اگر آپ اس چیز پر لگائیں تواف تو آپ نے کرنا ہی ہے روز تو تواف کی دعائیں یاد کرنے میں اور اس کا ترجمہ سیکھنے میں مسنون آپ وقت صرف کریں تو یہ بہت بڑا کام ہے آپ ایسی دعائیں یاد کر لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا جب مانگیں گے تو پھر اس کی اور کیفیت ہوگی